اسلام علیکم دوستو کیا حالیں خیریت سے ہیں ٹک ٹاک چلیں آج ہمارے ساتھ رہیے راستے میں تمام ڈیوز آپ کو شیئر کرتے ہو جائیں گے یہ دیکھیں ابھی یہ تازہ تازہ روڈ بنا تھا نیا نیا لیکن یہ بیچ میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے گورمنٹ نے اور باو اختیار نے تو صحیح پیسہ خرج کیا لیکن لگتا ہے کہ کسی ٹھیک ادار نے ڈنڈی با رہی ہے اور یہ بیچ کا حصہ ابھی تک انکمپلیٹ ہے تو یہ چھوٹی سی غلطی یا سستی کسی بڑے حاظتے کا سبب نہ بنے کیونکہ لوگ ظاہر ہے یہ ایکسپریس روڈے رفتار میں آتے ہیں موٹر سائیکل والے بھی گاڑی والے بھی تو یہ دیکھیں کوئی بھی اسی کسی حاظتے کا شکار ہو سکتا ہے لہٰذا اس حاظتے کے رونما ہونے سے پہلے پہلے اس پہ توجہ دینا چاہیے اور اس چیز کو کمپلیٹ کرنا چاہیے اور ان لوگ کو پوچھنا چاہیے کہ جس چیکدار وغیرہ نے اگر ایسا کام انکمپلیٹ کام کیا اور کچھ ناپائیدار ہوئی ہے جگہ جگہ کھڑے اور جگہ جگہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس پہ توجہ دی جائے تاکہ ہم عوام کی جان و مال کا تحفظ کرسکیں تاکہ کوئی بھی حاصل رونما نہ ہو نہیں تو خام خان ایک حاصل لوگ کی جان تو لیتا ہے پھر یہاں ایشوز بھی کریٹ کرتا ہے لوگ کو موقع مل جاتا ہے بات کرنے کا نہیں ادھر سے نہیں مین روڈ سے ہی چلتے ہیں روڈ تو بڑی محنت سے اور کوششوں سے اچھا بنایا ہے سرکار نے گورمنٹ نے تو لہٰذا جو اس طرح کے لوگ کام کرنے والے ہیں ان کو بھی اپنے ذمہ داری کا اثرات ہونا چاہیے کوئی بھی کام کریں تو اپنا امانداری اور لگن کے ساتھ کام کریں تاکہ نہ گورمنٹ کا پیسہ ضائع ہو نہ عوام کو نقصان ہو امید ہے ارباب اختیار اس پہ نظر رکھیں گے چیک کریں گے کہ یہ کام جہاں جہاں ان کمپلیٹ ہے اس کام کو کمپلیٹ کروائیں ایسی طرح سائیڈوں میں بہت سارے پتھر اور مٹی وغیرہ ہے جو کہ کسی بھی وقت لڑک کے روڈ پہ آ سکتے ہیں جب روڈ پہ آئیں گے اور کوئی گاڑی آتی ہو تو ٹکرا کے حاصلہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی صفائی ہو جائے تو سائیڈوں میں ملوہ وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں پڑی ہیں تاکہ یہ ایکسپریس روڈ ہے یہاں رفتار سے گاڑیاں چلتی ہیں یہ دیکھیں تمام پتھر پڑے ہیں رفتار سے گاڑیاں چلتی ہیں جس کی ویسے کوئی حاصلہ ہو سکتا ہے لہٰذا اس پہ توجہ دیں گے تو سب کی لئے بہتری ہوگی اچھا ہوگا اور ہم سب عوام مل کر اس شہر کو اس ملک کو اچھے سے اچھار خوبصورت سے خوبصورت دناتا رہیں صفائی کا خود بھی خیال رکھیں عوام کہ جہاں جہاں کچھرا پھیک دیتے ہیں پروپر مقام پہ کچھرا پھیکیں اب آپ دیکھیں ہیں نالا بنائے برساتی لیکن یہ کچھرے کا ڈھیل لگا دیا ہے جس ڈھیل کی وجہ سے یہ نالے چوک ہوتے ہیں پھر برسات میں دشواری ہوتی ہے تو پھر خامک کا بلیم دیا جاتا ہے کہ جی کام نہیں ہوا یا کام نہیں کرایا کام ہوتے ہیں لیکن ہم بھی اپنی غفلت کا مظاہرہ نہ کریں ہم بھی صفائی سترائی کا انتظام خیال رکھیں ڈبے بنے ہوئے ہیں اس ڈبے کے اندر ڈالیں کچھرا یہ دیکھیں کچھ مینول وغیرہ کھلے یہ بھی حاصلے کا باعث بن سکتے ہیں تو یہ بھی اگر ٹھیک ہو جائیں گے تو بڑی اچھی بات ہے شلیوی برس آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا ماہولے لوگ اپنے اپنے کام کو جا رہے ہیں اچھے کام کیجئے یہ دیکھیں کچھرا جگہ جگہ ڈال دیا ہے تو اچھے کام کیجئے رمضان ہے رمضانوں میں لوگوں کی دعائیں لیجئے نیکیاں سمیٹی یہ دیکھیں کھڑا اس طرح کے کھڑے تو یہ کہیں نہ کہیں ٹھیک اداروں سے بھی غفلت ہوئی ہے کہ یہ دیکھیں انکمپلیٹ ہے روٹ یہ حالہ کہ اس کی کارپٹنگ ہوئی ہے یہ دیکھیں کچھرے کے دھیر جگہ جگہ بنا رکھے ہیں جبکہ ایک جگہ کوئی خاص رب بنائی ہوئے تو وہاں اس کا خیال کریں یہ ابھی ہم جناب محمود آباد کا یہ بریچ ہے اس سے ہم گزر رہے ہیں شہید ملد ایکسٹینشن روڈ ہے یہ جی ہم بریچ سے نیچے آگے ہیں آگے کی طرف جائیں گے تو بھلوس کالونی کا بریچ آ جائے گا آگے کی طرف جائیں گے تو بھلوس کالونی کا بریچ آگے کی کارپٹنگ کچھیں گے کچھیں گے کچھیں گے کچھیں گے ہم کچھیں گوں کچھیں گے کچھیں گے کچھیں گی کچھیں گے کچھیں گے کچھیں گی یہ ٹرک والے بھی کچھرہ صحیح سے کور نہیں کرتے آج کل تو کپڑا نظر آ رہا ہے انہیں تو کپڑا ہی ہوتا تھا پورے روڈ پر کچھرہ گرتا ہوا جاتا تھا تو تھوڑی سی احتیاط کر لیں گے تو سب کے لیے اچھا ہوگا صفائی سترائی کا نظام بھی برقرار رہے گا تنقید براہ تنقید نہیں کرنا چاہیے تنقید براہ اصلاح کی جائے تو اچھی بات ہے یہ رکشر رائیورو نے یہاں جگہ بنا رکھی ہے روڈ پر اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تاکہ روڈ بلاک ہوتا ہے یہ جناب بلوش کالینے کا پھر یہ صاف سیدھے چلے جائیں گے تو شہید ملت ایکسٹینشن آگے شہید ملت آ جائے گا اور یہ اب ہم ادر سے نیچے اتر رہے ہیں شارعہ فیصل پہ اس شہر کی والچاکنگ پر بھی توجہ دینا چاہیے تاکہ یہ جو لوگ والچاکنگ کر کے شہر کو بدنما کر دیتے ہیں اس کی خوبصورتی میں خراب کر دیتے ہیں جگہ جگہ صفائی اور یہ اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے لیکن جو لوگ صفائی کی جگہ کچھرا پھیلاتے ہیں ان لوگ کو اعتیاد کرنا چاہیے اور اپنے شہر اپنے ملک کو صاف سترا رکھنا چاہیے اور جگہ جگہ یہ والچاکنگ نہیں کرنا چاہیے کہ رشت تمہیں بنگالی اور بنگال کا جادو اور فلانہ اور ڈیمارکرہ اس طرح کی چیزیں ملک کے اندر اچھی چیز نہیں ہوتی کہ شہر گندہ ہو دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں ہمارے شہر کو اس سے ہمارے کلچر کا پتہ لگتا ہے اپنے شہر کو اپنی جگہ کو صاف سترا رکھیں گے تو لوگ ہمیں دنیا کے اندر اچھی قوم تصور کریں گے کہ صفائی سترائی والی قوم ویسے بھی ہم مسلمان قوم ہیں تو صفائی تو نصف ایمان ہے اگر صفائی کو ہم اپنا اختیار کر لیں تو آدھا ایمان تو ہمیں صفائی سے ہی مل جاتا ہے تو پھر آدھا ایمان صفائی سے لینے باقی دیگر کام کر کے آدھا کام کرنے تو مکمل ایمان ہو جاتا ہے لیکن صفائی کا بڑا خیال لکھیں دونے طرف سے صفائی کا عوام بھی اور جو ادارے ہیں صاف سترا رکھنے والے وہ بھی پروپر چیزوں کو کریں مینٹین کریں جس سے کہ فائدہ ہو ملک کو شہر کو اسی طرح روڈ پہ یا کسی پکی جگہ پہ پیک تھوکنے والے جو ہوتے ہیں جو گھٹکے کھا کے پیک تھوکتے ہیں تو ان کو بھی کوئی نہ کوئی تشیر مہم چلانے چاہیے کہ ایسا نہ کریں اپنے شہر کو صاف رکھیں اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس پر پلینٹی لگائی جائے کوئی جربانے لگا جائے سو روپے ڈیڑھ سو روپے دو سو روپے تاکہ لوگ ایسا کرتے ہوئے وہ ہوں کہ نہیں ہم ایسا کریں گے تو ہمیں پلینٹی ہوگی تو اس طرح سے جب قانون میں تھوڑی سی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو لوگ قانون کا اترام تو کیا کرتے ہیں اپنے پلینٹی سے بچنے کے لئے چیزوں کو بہتر کرتے ہیں یہاں پہ بھی کوئی لائن ڈالی ہے لیکن ابھی روڈ ٹوٹا پوٹا ہے تو یہاں پہ بھی مرمت ہو جائے تاکہ مزید روڈ ٹوٹنے سے بچ جائے پیشنس لگ جائیں اس کے اندر بھی مزید روڈ ٹوٹا یہ جناب نرسری سے پہلے کی جگہ ہے نرسری آگے جا کے تو یہاں پہ ایک ہوتی تھی بائٹ ہاؤس ہوتا تھا ایک لال کوٹی ہوتی تھی چیل کوٹی ہوتی تھی تو یہ کہاں ہیں مجھے تو اس کا اندازہ نہیں ہے اگر آپ کو کسی کو پتا ہے تو بتائیے کہ یہ کس زگاہ ہے ہم جہاں سے گزر رہے ہیں اس کے عریب قریب کہیں ہیں سامنے پوسٹ آفیس ہے چھوٹے چھوٹے گڑے کہیں ہوتے ہیں تو ان کو کوئی گاڑی میں ڈامر اور اس کے ساتھ لے کے سروے کرنا چاہیے اور پھر اس کو جو ادارے کی گاڑی ہے وہ کسی سوزوک میں بھر کے جگہ جگہ جو پیچس لگانے کے ہمارے لگا دیں تاکہ یہ ہاثنے کا بائز بنتے ہیں ہیں تو چھوٹے سے بہت سر سے کام لیکن اس سے بہت سی بچت ہو سکتی ہے کسی بڑے حاصل سے بچ سکتے ہیں خدا کرے میرے عز پاک پہ اترے وہ فصل جسے کبھی اندیشہ خضا نہ ہوں تو یہ وطن پیارا وطن پاک وطن ہم سب کا پیارا وطن اللہ اس کو سلامت رکھے بچوں لوگ ہماری حفاظت پر معمور ہیں اللہ انہیں بھی سلامت رکھے اور ان کی حفاظت کرے کیونکہ وہ آج ہماری سردوں کی حفاظتیں کرتے ہیں تو ہم لوگ چین کی نیند سوتے ہیں تو اللہ ہم سب کو تمام اپنے تمام افواج سے محبت کرنا چاہیے ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہیں غلطیاں کو اتائی ہیں تو ان کو ضرور بتائیں لیکن بتانے کا مقصد کوئی ایشو کریٹ کرنا نہیں بلکہ اصلاح کرنا ہو تو اچھی بات ہے لیکن کسی قسم کا ایسا نہ ہو کہ جس سے ہماری افواج کا مورل ڈاؤن ہو دنیا کے اندر تو ایسے چیزوں سے اشتناف کریں تاکہ آپ کا اپنا ملک ہے آپ کے اپنے لوگ ہیں آپ کا اپنا شہر ہے آپ کی اپنی افواج ہے آپ کی اپنے شیاستدان ہیں سب مل چل کے اس کی پاکستان کی ترقی میں حصہ ڈالیں تو ہی بہتری ہو سکتی ہے سب مل کر سر جوڑیں کہ کہاں کہاں کس چیز کے تک کوئی بہتر کیسے کیا سازتا ہے تو تھوڑا سا سب مل کر ایک پیچ پہ آئیں تمام سٹیک ہولڈر ایک پیچ پہ آئیں تو انشاءاللہ اے مل کوئی وہ نہیں کہ کسی سے پیچھے رہ سکے ہر چیز میں اللہ تعالی نے اسے مالا مال کیا ہوا ہے صرف پبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے تھوڑی چی ٹیوننگ کی ضرورت ہے تو اگر وہ کی جائے تو انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا عوام اور فکبران اور تمام سٹیک ہولڈر جتے بھی ہیں تو سب مل کر انشاءاللہ کام کریں گے تو کوئی حصہ نہیں ہے کہ ملک کو ٹھیک نہ ہو سکے جل سے جل ترقی کے راہ پہ ہم گامزن ہو جائے جب یہ تمام ملک میں اسٹیبلیٹی آئے گی ترقی کے راہ پہ گامزن تب ہی ہوگا اسٹیبلیٹی آئے گی امن و امان ہوگا سکون ہوگا تو دنیا سے انویسٹرز آئیں گے آپ کے پاس اور انویسٹر تب ہی آتے ہیں تب ملک میں شہر میں امن و امان ہوتے ہیں اب امن و امان ہوگا سکون ہوگا اسٹیبلیٹی ہوگی یہ اس وقت جنابی رائٹ پہ میرے گورا قبرستان ہے یہ قبرستان پاکستان سے پہلے سے موجود ہے گورا قبرستان گورو سے مزد کے نام پہ رکھ دیا رکھا ہے لوگوں نے کیونکہ یہ یہاں پہ جو گورو جب رہتے تھے تو ان کے ہاں کوئی امات ہوتی تھی تو یہ اسی قبرستان تصویر کرتی یہ جناب خوبصورت دیکھیں گرین لی لگا رکھئے پودے رکھے ہوئے اپنے گھروں کو سجائیں گھر کے باہر پودے لگائیں پودے رکھے ہیں پلانٹس رکھے ہیں دیکھ کے بھی اچھا لگتا ہے آکھوں کو بھی اور آکسیجن بھی اچھے ملتی ہے سہت کی نشانیاں ہیں سب یہ ہم اس وقت کالا پل بریش سے گزر رہے ہیں مجھے آج تک یہ نہیں پتا لگ سکا کہ اس کا نام کالا پل کیوں رکھا گیا ہے اور کس نے رکھا اور یہ کب سے کالا پل ہے اس کا نام کیا یہ سفید پل ہو سکتا ہے کیا یہ گرین پل ہو سکتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے مجھے نہیں پتا آج تک آپ میں سے کسی کو پتا ہے تو ضرور کومنٹ کر کے بتائیے اپنا خیال رکھئے بہت ساری دعاوں کے ساتھ کہ اللہ آپ سب کو ہم سب کو خیر و آفیت کے ساتھ رکھیں اپنے ہمارے ملک کو ہماری قوم کو سب کو بہتری لائیں کاروبار آئے اسٹیبلش میں ہیں وہ کاروبار اسٹیبلش ہو اس کے اندر اس ملک کے اندر انویسٹرز آئیں تاکہ جب انویسٹر آئیں گے تو ظاہر روزگار کے ذرائع کھلیں گے معیشت اچھی ہوگی تو مہنگائی ختم ہوگی کم ہوگی پرچیزنگ پاور لوگوں کی بڑھے گی جب آمدنی اچھی ہوگی پھر آمدنی نہیں ہوتی تو پھر مہنگائی بھی لگتی ہے ہر چیز مہنگی لگتی ہے انسان کو لیکن آمدنی اچھی ہونے لگیں گی پرچیزنگ پاور بڑھے گی روزگار بڑھے گا تو چلیے بہت ساری دعاوں کے ساتھ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس میں والیکم سلام اور آمین لکھ دیں تاکہ آپ بھی اس دعا کا حصہ بن جائیں تو امید کرتے ہیں اچھا لگا اچھا لگا تو اپنے دوستے رات میں شیئر کیجئے اور لائک ضرور کر دیجئے گا لائک سے ہمیں حصلہ ملتا ہے ہمیں ہماری حصلہ افضائی کرتے رہیں اسی طرح انشاءاللہ اچھی چیزی ویڈیو آپ تک پہنچاتے رہیں گے تو ملتے ہیں کسی اور ویلوگ میں جب تک کے لیے اللہ حافظ فیہ من اللہ جب تک یہ اشارہ کھلتا ہے ہم چلتے ہیں اسے لئے اشارہ ہو گیا ہم بھی چلتے ہیں اللہ حافظ فیہ من اللہ ملتا ہے